یہ ہم آپ کو ایک ایک سری دکھا رہے ہیں جس میں بہت ڈیفکلٹ کیس تھا یہ اور ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اگزیکٹلی کیا ہوا تھا چار سال پہلے ان کا ہپ ڈسلوکیٹ ہوا اور وہ چار سال سے ڈسلوکیٹڈ ہی پڑا تھا حالانکہ کوشش کی گئی تھی واپس ریڈیوز کرنے کی واپس اس کو بال کو ساکٹ کے اندر لانے کی لیکن وہ ہو نہیں پایا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ینگ پیشنٹ تھے اور انہوں نے اس طرح سے ہی اس کے ساتھ ہی چلنا سیکھ لیا سب کام کرتے رہے لنگڑاتے رہے پیر چھوٹا رہا لیکن اب تکلیف کافی بڑھ گئی ہے اور وہ ہمارے پاس ہپ ریپلیسمنٹ کے لیے آئے ہیں تو جب ڈسلوکیٹڈ ہپ اتنے دن تک پڑا رہتا ہے تو اس میں کیا کیا چینجز آتے ہیں وہ اس ایک سری میں آپ کو دکھائیں گے پہلے دیکھتے ہیں لیفٹ سائٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بال کا جو سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے یہ نورمل سائز ہے اس کا ڈائیمیٹر اگر آپ دیکھیں تو صرف اتنا ہے لیکن یہاں کیونکہ بال سوکٹ سے باہر آگئی ہے تو اس کی گروت انریسٹکٹڈ ہے اس میں ایکسٹرہ بون بن جاتی ہے تو بال کا سائز ہو گیا ہے کتنا ڈائیمیٹر آلماسٹ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ انگریز ہو گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میگا ہیڈ اور اب اس ہیڈ کو اس سوکٹ میں لانا ایمپوسیبل ہے دوسرا کارن کیوں نہیں لا سکتے کہ جب سوکٹ اتنے دنوں تک کھالی رہی تو اس میں بھی یہاں سے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری بون بن گئی ہے یعنی کہ اب سوکٹ ہے ہی نہیں یہاں پر اور کچھ ایکسٹرہ بون یہاں نیچے بھی بنی ہوئی ہے ایک اور چیز دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ بون بننی شروع ہو گئی ہے کیونکہ بہت دنوں سے یہ جو بال ہے وہ یہاں روٹیٹ کر رہی ہے تو باڈی نے ایک نیا ایسیٹابلوم جس کو فالج ایسیٹابلوم کہتے ہیں ایک نئی سوکٹ بننی شروع ہو گئی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بال کو واپس اپنی جگہ پر لانا ہے اس سے پہلے یہ پوری بون کلین کر کے جیسے آپ یہ سوکٹ یہاں دیکھ رہے ہیں بلکل اس طرح پر تو ایک نئی سوکٹ ہمیں یہاں بنانی ہے اور اس بال کو یہاں واپس لانا ہے لیکن اتنا بڑا جو میگا ہیڈ ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہپ رپلیسمنٹ ہی اس کا جواب ہے دوسرا آپ دیکھیں گے کہ نوملی جو ڈسٹنس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے فیمر اور پیلویس کے بیج میں یہاں جو ہماری فیمر ہے بہت دور چلی گئی ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ سینٹر او روٹیشن یہاں ہے روٹیشن یہاں ہو رہی ہے جب پوری مومنٹ ہے وہ اس جگہ ہو رہی ہے نومل ہپ میں سینٹر او روٹیشن یہ ہے یعنی کہ اگر اس بون سے آپ دیکھیں تو یہ ڈسٹنس سینٹر او روٹیشن کا اتنا ہے اور یہاں پر سینٹر او روٹیشن بہت دور ہے تو ہمیں سینٹر او روٹیشن کو اندر بھی لانا ہے اور نیچے بھی لانا ہے تو اس طرح سے ہمیں دو ڈریکشن میں اس کو ایمپرویمنٹ کرنا ہے تو یہ کافی میجر سیجری ہے کیونکہ ساری بون ہٹائی جائیں گی بلیڈنگ بھی ہوگی اور پیشنٹ بہت دنوں سے ایک انڈرنی روٹیٹڈ لیمپ کے ساتھ آپ دیکھئے اس میں لیسے ٹروک انٹر ویزیبل ہے یہاں بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ پیر اتنے دنوں سے ایسی پڑا ہوا ہے اور پیشنٹ کی کمپلینٹ تھی کہ پیر چھوٹا بھی رہتا ہے اور ان کا جو پیر ہے سیدھا ہونے کی بجائے انڑر کی طرف ان کی انگلیاں رہتی ہیں پیر کی تو اب ان کا پیر واپس ہمیں سیدھا کرنا ہے روٹیشن کو کریکٹ کرنا ہے سینٹرہ روٹیشن کو نارمل جگہ پر لانا ہے یہ ہے سرجری کے بعد گیاک سے اب آپ دیکھئے ہمارا سینٹرہ روٹیشن یہاں تھا اس کو ہم لے آئے ہیں یہاں پر یعنی کہ انڑر کی طرف بھی لے آئے ہیں اور نیچے بھی لے آئے ہیں اب ہمارا سینٹرہ روٹیشن یہاں پر ہے تو یہ سیجری کا سب سے بڑا چیلنج تھا ہم نے جو اوپر ایکسٹرا بون تھی اس کو ہٹا دیا ہے جو نیچے ایکسٹرا بون تھی ان کو ہٹا دیا ہے سکروز کا کافی اچھا ہولڈ آیا ہے حالانکہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑے لمبے لگ رہے ہیں سکرو لیکن اس میں چھوٹے سکرو ڈالنے سے ہولڈ نہیں آ رہا تھا تو ہمیں تھوڑے سے بڑے سکرو ڈالنے پڑے لیکن اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہماری جو ساکٹ ہے بلکل بون کے ساتھ ایمبیڈ ہو گئی ہے اور جب پرانے کیس ہوتے جس میں فریکچر ہوتے اس میں بون کوالیٹی کافی یہاں پر سافٹ ملتی ہے ہمیں تو وان، ٹو، ٹری، فور، فائی سکروز ہم نے اس میں ڈالنے ہیں سٹیم نیچے اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں تھی اور اب آپ دیکھیں لیسر ٹروپینٹر ان کا ویزیبل ہے پہلے یہ ویزیبل نہیں تھا دیٹ مینز کہ جو ان کے پیر اندر کی طرف رہتا تھا وہ پیر سیدہ رہنے لگ گیا ہے لمبائی برابر ہو گئی ہے لیکن بون سافٹ ہے تو ہم اس پیشنٹ کو بہت جلدی ویٹ بیرنگ نہیں کرائیں گے ویل ویٹ فور اٹ لیسٹ سکس ویگس